فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الحمدلللہ وَكَفَا وَصْحَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى مَلَّا نَبِيَ بَعْدًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید ہے آپ سب لو خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے انجیکشن سے وضوح ٹوٹنے کا مسئلہ کہ انجیکشن لگتا ہے خون نکالا جاتا ہے کھینچا جاتا ہے تو اس سے آیا کہ وضوح ٹوٹتا ہے یا نہیں باہر سے غزہ یا دوہ کی صورت میں کسی بھی چیز کا اندر جانا ناقض وضوح نہیں ہے انجیکشن کے اوپر تھوڑا سا خون لگا رہتا ہے اور اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ اس سے وضوح نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ بہن نہیں سکتا جب بہن نہیں سکتا تو وضوح بھی نہیں ٹوٹ سکتا فقہا نے اس کی کچھ مقدار مقرر کی ہیں اور اس کی کچھ علامات بتائی ہیں جس کو دیکھ کے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا کہ اس سے وضوح ٹوٹا یا نہیں فقہ کی ایک عبارت ہے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس سے ہمارا وضوح ٹوٹے گا یا نہیں اور بہت ہی آسان بات بتائیے کہ جب زخم سے آپ کا خون نکلتا ہے اس کو آپ صاف کرتے ہیں پھر جب دوبارہ خون نکلتا ہے پھر صاف کرتے ہیں تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ نے صاف کیا ہے اس کو مجموعی طور پر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر میں اس کو صاف نہیں کرتا خون کو اور اس صورت میں آیا کہ خون بہ سکتا تھا یا نہیں یہ آپ نے اسٹیمنٹ لگانا آپ نے اندازہ لگانا ہے اگر وہ خون بہ سکتا تھا تو تو آپ کا وضوح ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کی مثال بھی ایک فقہ کی عبارت سے ملتی ہے لیکن اگر انجیکشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ خون نکالنا ہے کھیچنا ہے یہاں یہ ایک بات سمجھ لیں اگر انجیکشن کا مقصد کیا ہے خون نکالنا ہے کھیچنا ہے جیسے ہوتا ہے کہ لوگ خون دینے جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کا وضوح ٹوٹ جائے گا اور فقہ کی جو عبارت ہے جو مثال دی گئی ہے اس سے ہمیں یہ مزید بات واضح ہو جائے گی کہ اس سے وضوح ٹوٹے گا یا نہیں چیچڑی اگر کسی آدمی کا وضوح چوس لے اور بھر جائے اگر وہ چھوٹا ہے تو وضوح نہیں ٹوٹے گا جیسے کہ مچھل مکھیاں وغیرہ اور اگر بڑا ہے تو وضوح ٹوٹ جائے گا اسی طرح ہم نے یہ چیزیں دیکھ کے ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ آیا کہ ہمارا وضوح ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا خون کتنا ہے خون اپنی جگہ سے ہلا تو نہیں ہے اگر ایک ہے خون رکا ہوا ہے بہنی رہا تو اس صورت میں وضوح نہیں ٹوٹے گا اگر خون خود بخود نکل کے بہر آئے تو ایسی صورت میں وضوح ٹوٹ جائے گا امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اور ساتھ میں یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ نے پھر بھی کوئی سوال پوچھنا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام امت مسلمہ کو دین پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُغِينَ